مہا کمب کا پرساد ادھورہ ہے یا کہیں سنان ادھورہ ہے بغیر سادھو سنتوں کے درشن کے جہاں اکھارے جب آتے ہیں تو اسی جگہ اسی مہا کمب کی نگری میں لوگ ان کے درشن کے لیے بیاکل ہوٹتے ہیں یہ تیرا اکھارے جو ہیں پرمک اکھارے ان کا کیا اتحاس ہے ان کے اندر کیسے چلتی ہے ووستہیں اور سب سے پہلے کب کب ان کی بھومکات سامنے آئی آئیے جانتے ہیں اکھاروں میں رچتہ بستہ ہے شکتی بھکتی فردھا کا وہ سنسار جس کے بینا مہا کمب کا پاون پر کبھی پورا نہیں ہو سکتا مہا کمب نے دکی لگا کر پورنے کمانے کا انتظار جتنا ہوتا ہے اتنی ہی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے ان آکھاروں کا مہا کمب کی دودھم بھی بچتے ہی بھکت پلک پاونے بچھا کر انتظار کرنے لگتے ہیں آکھاروں کی پیشوائی ان کے آگمن کا اور انتظار کرے بھی کیوں نہ ان کے روپ میں کب بھگوان دے درشن چھو کر نکل جائیں اپنے بھکتوں کو یہ بھلا کون جانتا ہے یہی مانتا یہی یقین دھرم کے واحق ان اکھاروں کو دلاتا ہے وہ محق جس کے بنا مہا کمب کا جلسہ ادھورا رہ جاتا ہے دیش میں اس سمیے کل تیرہ اکھارے ہیں جن میں ساتھ سنیاسی تین ویشنب دو اداسین اور ایک نرمال اکھارا ہے ان اکھاروں کی ستھاپنا آدھیگرو شنکرچاری نے سراتن دھرم کی رکشہ کرنے کے لیے کی تھی انہوں نے ناغہ سنناچیوں کے ساتھ اکھارے ستھاپک کیے تھے جنہیں شاستر کے ساتھ شستر کا بھی پرشکشن دیا گیا مہا کمب میں یہ اکھارے پیشوائی کے ذریعے کرتے ہیں اپنا شکتی پدرشن اور پھر دھرم دھوج کی ستھاپنا کی جاتی ہے پیشوائی کے ذریعے اکھارے داخل ہوتے ہیں کوم ہستھل پر اور وہاں اپنی چھاپنی میں کرتے ہیں بسیرہ قریب 42 دن چلنے والے مہا کمب میں الگ الگ تاریخوں پر یہ اکھارے پوری سج بھج اور شان و شوقت کے ساتھ پیشوائی نکالتے ہیں اس بار مہا کمب میں سب سے بڑے اکھارے جونہ اکھارے کی پیشوائی تیز جنوری کو ہے جبکہ مہا نیروانی اکھارے کی پیشوائی تین فروری کو ہوگی وہیں نیرنجنی اکھارہ ساتھ فروری کو پیشوائی نکالے گا اور شریف انچائیتی بڑا اوداسین اکھارہ بارہ مارچ کو نگر پرکرمہ پر نکلے گا نیروانی نیرموہی اور دگمبر اکھارے کی پیشوائی مارچ میں ہوگی مہا کمب میں اس بار کل گیارہ پروسنان ہے جن میں تین شاہی سنان ہوں گے یعنی ان دنوں میں پہلے اکھارے ان کے سادھو سنت گنگا میں ڈککی لگائیں گے اور پھر آم بھکتوں کی باری آئے گی کہتے ہیں مہا کمب کے دوران امرت مئی گنگا کا پان کرنے کے لیے تین کروڑ دیوی دیرتا سادھو سنتوں کے روپ میں بھرتی پر اتراتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان تین دنوں میں سادھو سنتوں کا آشیرواز لینے کی کامنا ہر بھکت کے دل میں ہوتی ہے کیا پتہ کس روپ میں بھگوان بھکتوں کو چھو کر نکل جائیں کیا پتہ کس روپ میں بھکتوں کو چھو کر نکل جائیں